جب ہم سپیسی فائرز کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سب ٹائپ تو اس جس آرڈر کی نہیں ہے جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا کورس کیسا ہوگا اس کی رمیشن پیریٹ کیسے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا سویریٹی لیول کیا ہے تو ایک آرڈنگ ٹو ڈی ایس ایم فائیف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اینورکسیا نروسا ہے اس کی دو سب ٹائپ جو ہیں وہ ریفائن کی جاتی ہیں نمبر ون ریسٹکٹنگ ٹائپ اور نمبر ٹو بینج ایٹنگ اور پرجنگ ٹائپ تو بیسیکلی ریسٹکٹنگ ٹائپ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس نے تین مہینے تک جو ہے بینج ایٹنگ یا پرجنگ بہیوئر شو نہ کیا ہو ٹھیک ہے اگین تھری منس کے لیے اس نے بینج ایٹنگ یا پرجنگ بہیوئر جو ہے وہ شو نہ کیا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فوڈ انٹیک ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے وہ فاسٹنگ کر رہا ہے یا وہ ایکسیسیو ایکسرسائز کر رہا ہے لیکن کیا چیز ایپسنٹ ہے کہ وہ کھانا کھا کر وومیٹ آؤٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو جب ہم اس طرح کا بہیوئر آئے گا تو ہم یہ کہیں گے انورکسین ریسٹرکٹنگ ٹائپ لیکن بینج ایٹنگ سیکنڈ ٹائپ ہے بینج ایٹنگ ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے کہ تھری منس کے اندر جو چائلڈ ہے وہ بینج ایٹنگ اور پرجنگ بہیوئر کے اندر اندر انڈلج رہا ہے ان ایڈیشن ٹو ڈائٹنگ فاسٹنگ اور ایکسیسیو ایکسرسائز ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو کھاتا ہے اس کے بعد اسے وومیٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا لیکزیٹیوز کا جو ہے وہ مزیوز کرتا ہے تو یہ دو ٹائپس ہیں جن کا آپ میں دھیان رکھنا ہے انورکسین نروسہ میں جب بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے آپ اسے سپیسیفائی کرو گے تو یہ ہیلپ کرے گا آپ کو سب سے پہلے سائیکلوجیکل مینجمنٹ پلان کو ڈیزائن کرنے میں کیوں کیونکہ ریسٹریکٹنگ ڈائپ میں کیا ہو رہا ہے اس کا ایٹنگ بیہیویر ہے ہی نہیں اور بینج ایٹنگ میں کیا ہو رہا ہے اس کا ایٹنگ بیہیویر ہے لیکن پرجنگ ہے تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی جو مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ لی ہوتی ہے then آپ نے سپیسیفائی کرنا ہے کب اگر وہ پارشل رمیشن میں ہے یا فول رمیشن میں ہے فول رمیشن یا پارشل رمیشن میں کیا ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائیٹیریہ اے ہے یعنی جو لو باڈی ویٹ ہے has not been met for a sustained period but either b اور c جو ہے is still met یعنی کہ ایک دفعہ anorexia nervosa کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ fulfill ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو کرائیٹیریہ a ہے وہ absent ہے لیکن جو کرائیٹیریہ b اور c ہے وہ prevail کر رہا ہے یعنی جو ویٹ ہے وہ اب ریڈکشن کی طرف نہیں جا رہا لیکن intense fear of gaining weight اور disturbance in self perception جو ہے وہ still exist کر رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ پارشل رمیشن ہے ٹھیک ہے then in full remission میں کیا ہوگا کہ کوئی بھی criteria جو ہے ایک دفعہ anorexia nervosa کا met کرنے کے بعد دوبارہ a b c جو ہے وہ absent ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ client جو ہے یہ اس وقت full remission میں ہے then آپ نے اس کی جو severity level ہے اسے specify کرنا ہوتا ہے اب severity level کو آپ نے کیسے specify کرنا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ mild moderate sphere اور extreme جو levels ہیں ان کو آپ نے basically کیا کرنا ہے discuss کرنا ہے جو child ہے اور جو adolescence age ہے اس میں percentile جو ہیں وہ آپ نے calculate کرنے ہوتے ہیں اب percentile آپ نے کیسے calculate کرنے ہوتے ہیں that is kg divided by meters کا square ٹھیک ہے جتنا بھی بچے کا وزن ہے اس کو آپ نے اوپر لکھنا ہے جس طرح 40 اس کے بعد اپنے اس کی جو height ہے وہ آپ نے meters میں لکھنا ہے for example 1.15 کر دیں for example ٹھیک ہے تو 1.15 ہے اور اس کو آپ نے square کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے divide کرنا ہے تو جو بھی اس کا آئے گا اس کے reference میں آپ کو بتا چلے گا کہ جو اس کا weight ہے وہ کہاں پر prevail کر رہا ہے اس limit میں prevail کر رہا ہے اگر وہ mild میں جائے گا یعنی اس کا جو body index ہے وہ greater than 17 ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بچہ ہے اس کا anorexia کا جو level ہے وہ mild ہے اگر وہ moderate میں جائے گا یعنی 16 to 17 کے درمیان میں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اس کا problem ہے بچے کا وہ کس طرح ہے moderate level پہ ہے اسی طرح severe ہے اس کی range جو ہے وہ 15 to 16 ہے اور extreme میں جو ہے وہ BMI جو ہے وہ اس کا 15 سے less ہوگا تو یہ basically WHO نے BMI levels دیا میں ہیں جو adults ہوتے ہیں ان کے لیے ہم direct BMI use کرتے ہیں اور جو child ہوتے ہیں اور جو teenagers ہوتے ہیں یعنی adolescents ہوتے ہیں ان کے لیے ہم percentile جو ہے وہ calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو percentile سے بھی جو values آپ کے پاس آئیں گی وہ یہی والی انہی ranges میں سے آئیں گی جو آپ کو explain کریں گی کہ اس کا nature of problem جو ہے وہ کہاں پر lie کر رہا ہے ٹھیک ہے